شاید اب وہ 370 کو دوبارہ بحال کرنے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے موڈی کا اگر آپ دیکھ لیں ایک ٹریک ریکارڈ تو وہ اس نے کبھی بھی جو سٹیپ اس نے کبھی اٹھائی ہے اس نے واپس نہیں لیے دو لاکھ نوے ہزار نون کشمیریز اگر ابھی تک آن پیپر وہاں پہ آن ریکڈ آ چکے ہیں تو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے ایک چلی کو سنیں گے تو ہنسے آئے گی کشمیر پر عمران میاں دنیا میں کیس لڑے گی کشمیر کا کون سا کیس ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے 370 ہٹ گئی اور تم کچھ نہیں کر پائے کس کس کے آگے تمہیں رونا پیٹنا نہیں کیا لیکن چلی صاحب کیا ہوا اب تو آپ پیوکے میں الیکشن کے بات کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانچ اگست کی تاریخ جو کی آنے والی ہے اس دن پیوکے بھارت پھر سے نہ ملا لے اس کے خیال میں دو برس کے عرصے میں کسی کو اتنا ٹاٹچر میں رکھنا وہاں مستقل آپ عوام کے اوپر ستم ڈھا رہے ہیں آپ نے لیڈرشپ کو بند کر کے رکھا ہے کیا اتنا پریشر ڈالنے کے بعد ان سے مل کے ان کی پلس چیک کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا سرنڈر کر رہے ہیں انڈیا کے آگے دیکھیں جن کو بنایا ہے وہ پرو انڈیا آپ کہہ لیجئے کہ پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں اور انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ انڈیا نیکشن کو اس کو رزیسٹ نہیں کیا نہ ہی اس پہ پروٹیسٹ کیا ہوتا ان کی پروٹیسٹ یہی تھی کہ ہماری آپ نے اسمبلی کیوں ختم کی ہے وہ تھوڑا بہت جو اٹانومی تھی اس میں وہ رہنے دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسمبلی کو بحال کرنے کی حد تک تو ان سے باتشیت ہوگی اس میں حریت کے لوگ شامل نہیں ہیں ان کو نہیں بلایا گیا نتیجہ یہ کہ کوئی مخانفت میں آواز پٹھنے والی نہیں ہیں فاروق عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جب چھوڑا انہوں نے ڈیٹینشن سے نکالا تو اس وقت ہی اس کو غالباً یہ کہا گیا تھا کہ تیرے بیٹے کو چیف منسٹر یہاں بنا دیں گے اور تمہیں وائس پریزیڈنٹ ڈے لیں گے بھارت میں تو بیٹس موجود ہیں لوگوں کے لیے اس طرح کی محبوبہ مفتی تو وہ محبوبہ مفتی جو ہے وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے رونا دھونا کریں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ موڈی اپنے سٹیپس واپس نہیں لے گا یہ جو ابھی کیا جا رہا ہے اس میں انہوں نے وہاں پہ جو جو ریفارمز اپنے طور پہ اپنے ذہن میں تھیں مثال کے طور پہ آبادی کا تناسر بدلنا وہ تو نہیں انہوں نے ختم کیا ووٹنگ رائٹ ان لوگوں کو مل گیا 35 راکھ لوگوں کو انہوں نے باہر سے ہندو لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دے دیا ہے ان کو شہریت کے کاغذ ان کے پاس ہیں تو اسی طرح کچھ نئی نئی کانسٹیونسز کریئٹ کی جا رہی ہیں جس میں کہ لداخ اور کارگل کو علیدہ کیا جا رہا ہے تو کشمیر کے اپنے ووٹ بیلی کے جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے جس کی وجہ سے جو مسلم مجورٹی ہے اس کے ہاتھ حکومت شاید نہ آئے یا اگر آئے تو وہ کولیشن ہی بنا کے آئے برنا نہ آسکے تو یہ اس طرح کا ایک ڈیزائن ہے تو یہاں پہ جو بڑا اس کے بارے میں بڑا چرچہ ہے کہ شاید دب گوتری سیونٹی کو دوبارہ بحال کرنے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے موڈی کا اگر آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ تو وہ اس نے کبھی بھی جو سٹیپ اس نے کبھی اٹھائی ہے اس نے واپس نہیں لیے وہ اس کے پورے کانسٹیونسز برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن سٹیپ واپس نہیں لیتا ہے کیا آپ کو کشمیر کی اسیمبلی بحال ہوتی نظر آ رہی ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بڑی ایسی سچویشن تھی جس میں ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی باتچیت شروع ہو گئی ہے کشمیر کے معاملے پہ انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد کیٹیگورکلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اب ایک دم سے سیز فائر اور اب ان لوگوں سے رابطے لیڈرشپ سے رابطے کیا یہ سب ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے ممکن ہے کہیں باتچیت ہو رہی ہو یہ ہو سکتا ہے بالکل باتچیت تو ہوتی رہتی ہے نا کسی سیکنڈ ٹریک پہ تھرڈ ٹریک پہ فرس ٹریک پہ باتچیت ہو رہی ہو لیکن جہاں تک تعلق اس عملی کی بالی کا مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ قیدت سے ایک قابض حکمران بات کرنے جا رہا ہے اس پر رتیجہ کیا نکلے گا آپ کا کیا کشمیر میں ریفرنڈم شروع ہو جائے گا میں خیال ہوں وہ تو بات ہی نہیں ہوگی جنرل صاحب نے بلکہ اس کا کہ موڈی اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا موڈی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ ایک اس میں اس کی ایک آپ نگڈیف کہہ لیں پوزٹیف کہہ لیں اس میں اس کی عادت ہے کہ وہ جو فیصلے کر لیتا ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا ایک پرگرام میں ٹی وی کے جب وہ چیف پنیسٹر تک گجرات کا کہ میں کشمیر میں وہی کروں گا پرائیم میسٹر بن کر جو میں نے گجرات میں کیا ہے اور وہ کیا اس نے ابھی تک لوگ نکالا جا رہا ہے بیہار سے لوگ لیا جا رہے ہیں وہاں بات کرنے کے لیے اور آباد کر دیا گیا ہے تو بالکل ڈیموگرافک چینج ہو گئی ہے ہو گئی ہے میں ارز کر رہا ہوں ہو گی نہیں ہو گئی ہے ان کو اپنے بیلیفٹ مل چکے ہیں لڈاک کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں ویلی کو وہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں یہ کانفرنس کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا حالات وہی رہیں گے ابھی ممکن ہے سردی گرمی چر لئی ہو ابھی ممکن ہے خاموشی ہو کرونا کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہو اور لیکن کوئی نہیں مانے گا اس بات کو قبضہ کوئی نہیں مانے گا اوہ تھیری سیونٹی کا مسئلہ ہو ٹورٹی تھیری وغیرہ کا مسئلہ ہو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ایک بات میں اور کلئے کر دوں گے پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو ہمارا ایٹمی پرگرام بھی ختم ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط میسیج ہے یہ میسیج بہت ہی غلط ہے کہ کشمیر ہمارا ایٹمی پرگرام کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے یہ انیمی سپیسیفک ہے نہیں ہے انڈیا ہے انڈیا باز نہیں آئے گا ایکسانٹی ثریت سپیسیفک ہے اثر سیکنڈ جولائے سے آن لائن ڈومیسائل سیٹیفکیٹس دینے کی سرویس کا آغاز ہو چکا ہے یعنی کہ جو ڈیماغرفک چینجز کی باتیں ہو رہی ہیں ناسے بیگ صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے وہ آن لائن آپ ڈومیسائلز دے رہے ہیں نون کشمیریز کو آپ آئیں جی یہاں کے شہری بن جائیں زمین خریدیں کاشتکاری کریں بزنس کریں جو مرضی کریں اس کا مطلب ہے کہ دو لاکھ نوے ہزار نون کشمیریز اگر ابھی تک آن پیپر وہاں پہ آن ریکڈ آ چکے ہیں تو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں اب تو سب سے پہلے ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ مہدی نے یہ جو بلائی ہے اے پی سی یہ انہوں نے بلائی کیوں ہے اس اے پی سی کو بلانے سے پہلے جو ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے امیت شاہ جو وہاں کے ہوم سیکٹری ہیں ان کو ڈیٹیلڈ ایک بریفنگ دی گئی ہے پریزنٹیشن دی گئی ہے جس میں جمعہ ان کشمیر کی پولیس کے چیف وہاں پہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز ہوئے رہے ہیں ان سب نے ان کو پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بظاہر تو کنٹرول میں ہے لیکن عوام کے اندر جو غصہ ہے جب سے آپ نے آرٹیکل تری سیونٹی کو تھائٹی فائی وے کو ختم کیا ہے تو یہ لاوہ زمین کے نیچے ابل رہے تو ضروری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے کسی نہ کسی طرف ان کو مصروف کیا جائے اب ان کو کس طریقے سے ان کا دل پہ لائے جائے ماضی میں یہ جن کرداروں کو یوز کرتے تھے جن سیاسی پارٹیز کو یوز کرتے تھے یہ دوبارہ ان کو انگیج کر رہے ہیں اب جب وہاں پہ کرفیوگر لگا اور یہی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہاں کی اس کی گرفتاریاں ہوئیں تو عام کشمیری نے اس پہ کوئی رییکٹ نہیں کیا عام کشمیری کا تو یہ کہنا ہے کہ تم تو ویسے ہی پہلے ان کے ساتھی تھے جی زیمان خان صاحب جس طرح اثر بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کو کشمیری ایک عام سٹیزن کے انگل سے دیکھیں تو یہ کیس بالکل وہی ہے جس طرح پیلسٹائن میں سیٹلمنٹس ہٹا ہٹا کے مسلمانوں کی وہاں پہ پیلسٹائن اتنا سا رہ گیا ہے کشمیر میں سیم فارمولا فالو ہو رہے ہیں خبریں وہاں سے کوئی آ نہیں رہیں کیونکہ کمیونکیشن بلکل کٹی بھی ہے کشمیر کی دنیا سے آپ کے خیال میں وہاں ہو کیا رائے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدو جہد تو کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس جدو جہد کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ دیکھئے یہ جو دوہزار انیونیس کا الیکشن تھا اس میں بی جے پی نے باقاعدہ الیکشن اپنے منیفیسٹوں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کریں گے آرٹیکل 370 کو ہم نے تسلیم نہیں کیا پہلے بھی لیکن ہمارے لیے جو سب سے خطرناک بات ہے اور جو کشمیریوں کے لیے سب سے خطرناک بات ہے وہ وہی ہے جو سب کولیگز نے کہی ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ کشمیر صرف پہاڑوں کا دریاؤں کا نام تو نہیں ہے کشمیر تو کشمیری عوام کا نام ہے جو ہماری محبت ہے جس کی خاطر ہم ستر سال سے بھارت کے ساتھ جگر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جنگے کر رہے ہیں وہ تو کشمیری عوام کی خاطر ہے نا اور اگر کشمیری عوام کو یہ اقلیت میں بنا دیا جاتا ہے ان کو اپنے گھر میں ہی اجنبی بنا دیا جاتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ کشمیر کو کشمیریوں سے چھین لیا جائے گا اور کشمیر کو پاکستان سے بھی چھین لیا جائے گا اور پاکستان بظاہر کچھ نہیں کر پا رہا ہے جس طریقے کی موبیلائزیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہا ہے بھارت کا ہاتھ نہیں روکنا پا رہا ہے ڈیمو گرافک تبدیلیاں نہ ہو لیکن وہ ہو رہی ہیں اور جیسے دوستوں نے کہا کہ موڈی جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لیتا مجھے نہیں لگتا کہ موڈی اس پہ یو ٹرن لے گا اور جیسے سب دوستوں نے کہا کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولیں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے تو ایک بار مار دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس کی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں جائے ہم جائے بھارت ملتے ہیں کسی یسے باست شیئر ملتے ہیں کسی است viu ملتے ہیں کسی بات دیجئے جائے راستند شای طرح شای طرح